اس دفعہ حیدراباد کا رنگ کچھ الگ نظر آئے کہ حیدراباد جو ہے وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا شہر ہے تو گلی گلی سجاوٹ بھی کریں گلی گلی یا رسول اللہ کی صداوں کو بھی بلند کریں تو پتہ چل جائے کہ حیدراباد جو ہے وہ اکثریت یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہے باران انتظامیہ اگر کچھ کرے گی تو پھر انتظامیہ کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ انتظامیہ سب کو پروتوکول دیتی ہے اگر ملاد میں سنیوں کو نہیں دے گی تو پھر اعتجاج کو ہمارا حق بنتا ہے بیٹھے میں ایک بات حیدر آباد والوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ قائد سنی تحریک نے بلکہ قائد سنی تحریک سے پیچھے آ جائیں دعوت اسلامی کی طرف آ جائیں شیخ اطریق کا تعمیل سنت میں دعوت اسلامی جو بنائی نا وہ دعوت اسلامی کا کام کرنے کے لئے نہیں بنائی تھی بلکہ سنیت کا کام کرنے کے لئے بنائی تھی سنیت کے کام کے لئے بنائی تھی پھر سنی تحریک بنائی دعوت اسلامی میں سے وہ سنی تحریک کا کام کرنے کے لئے نہیں بنائی تھی سنیت کا کام کرنے کے لئے سنی تحریک بنائی تھی آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو سنی تحریک کے کارکنان ہیں جو بگڑ گئے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ سنی تحریک سنیت کے کام کے لئے بنائی گئی تھی تو آپ نے اور ہم نے کسی کے چہروں پر کام نہیں کرنا بلکہ سنیت کا کام کرنا ہے اور سنیت کے کام کی جتنی ضرورت آج کے دور میں ہے اتنی اس سے پہلے نہیں تھی تو آپ نے اور ہم نے دوبارہ سے سنیت کا کام کرنا ہے یا رسول اللہ کی صداوں کو بلند کرنا ہے